موسیقی اسلام علیکم راجعین میں آپ کی میزبان خدیجہ تاج اور آپ دیکھ رہے ہیں این اے ہیڈ لائنز پاکستان تحریک انصاف کی پارلیماری پارٹی کے اجلاس میں شرکت کے لیے عمران خان کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد آرہکین نے کھڑے ہو کر چیئرمین تحریک انصاف کا استقبال کیا اس موقع پر عمران خان نے کہا عزت اللہ دینے والا ہے شاہ محمود قریشی بھی اجلاس میں شریک اجلاس میں آئندہ کی حکمت عملی کے متعلق اہم فیصلے عمران خان ووٹنگ میں بھی حصہ لیں گے شاہ محمود قریشی کا اعلان کہا منحری فرقان نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو آرٹیکل 63ے لگے گا اس دیفو سمیت عمران خان جو بھی فیصلہ کریں گے قبول ہوگا میری رائے ہے ایمپورٹنٹ حکومت کا مقابلہ ایوان میں کیا جائے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے تمام عرقین اسمبلی کو خط لکھ دیا عرقین اسمبلی کو آج کے اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنزیب نے کہا ادمی اعتماد کا مقصد کرپٹ اور ناہیل ٹولے کو ہٹانا تھا جس میں کامیاب ہوئے شہباز شریف کو وزیر آزم بنانے کے لیے نمبرز پورے ہیں شہباز شریف ملک میں معاشی استحقام لائیں گے احتساب کا عمل چلتا رہے گا احتساب سے عمران خان بھاگتا ہے سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے سابق وزیر داکھلا شیخ رشید نے کہا کہ سیاست اب شروع ہوئی ہے اب ان کو پتا چلے گا کہ کتنے بیس کا سو ہے منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فردی جرم آئید نہ کی جا سکی زمانت میں 27 اپریل تک توسی شہباز شریف کی قومی اسمبلی کی جلاس کی وجہ سے حاضری مافی کی درخواست حمزہ شہباز کی سپیشل سینٹرل عدالت لاہور میں پیشی ایف آئی اے کی پرسیکیوشن ٹیم پیش نہیں ہوئی شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے استعداہ کی کہ کیس کی لمبی تاریخ دی جائے ججنر ریمارکس میں کہا کیس کو آگے بڑھنے دیں پنجاب کے نئے وزیدعالہ کے انتخاب کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست عدالت کی فرکین کو معاملہ بیٹھ کر حل کرنے کی ہدایت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سیکرٹری اسمبلی سے کہا کہ رولز کسی وجہ سے ہی بنتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا جب چاہا رولز پر عمل کیا جائے اور جب چاہا نظر انداز کر دیا جائے سماس کے دوران سیکرٹری پنجاب اسمبلی کے وکیل اور آزم نظیر تاروک کے درمیان تلہ کلامی بھی ہوئی یہ تھی نے ہیڈلائنز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں نے نیوز مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں